انبیاء کرام علیہ السلام وہ زوات ستودہ صفات ہیں جو خصوصی کمالات کے حمل ہوتے ہیں اور دوسروں سے بہت ممتاز ترین ہوتے ہیں اس عقیدت کی وضاحت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بڑا دلاوت سے لے کر گفتگو تک سارے مرحلے ہی حسین تھے الحمدلہ اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ اگلے بھی حسین ہوں گے انشاءاللہ انبیاء کرام نبی ایک ایسا وجود ہوتا ہے جس نے انسانیت کے لیے عصوہ بننا ہوتا ہے درست جس کو لوگ دیکھتے جاتے ہیں اور سمرتے جاتے ہیں سبحانہ جنہیں دیکھ کے سمرہ جائے تو وہ تو زہر ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیات تو موجود ہوں گی جس کی وجہ سے یہ سارا پہلو بنے گا کیا کہنے ہیں سبحانہ دیکھیں نا وہ نبی اللہ آلہ محیس ججال رسالت ہو سبحانہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کسے عطا کرنی ہے یہ تو میند سے ملنی سکتی ہے اللہ اکبر قسم سے تو ملنی سکتی ہے ملنی نہیں ہے اچھا پھر ساری آپ عبادتوں ریاضتوں کو جمع کر لیں تو وہ ساری مل کر اس شخص کی گرد راہ کو نہیں پا سکتی جس نے نبی کی زیارت کی اللہ اکبر کیا بات ہے نبوت کا منصب تو پھر بہت زیادہ ہے پھر وہ سارے زیارت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں تو وہ پھر بھی نبوت کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی اللہ اکبر یہ تو پڑے پاکیزہ وجود ہیں ان کے جو امتیازات ہوتے ہیں ظاہری وجود میں بھی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی خصائص ہیں مثلا وہی اترنا یہ کچھ تھوڑا فرق تو نہیں ہے بلکل ٹھیک وہ الگ بات ہے انبیاء آجزی کرتے ہیں اللہ ان سے کہلواتا ہے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں رکنا نہیں ہے اللہ اکبر یوہا علیہ بھی تو ہے یہ یوہا علیہ ایک ایسا منصب ہے جن کی زیارت کر کے شرف سہابیت ملتا ہے کرون سال کی عبادتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں اور ایک زیارت والی نیکی جو سب پر بھاری ہو جاتا ہے رب نے کرون سال کی عبادت میں وہ سواب نہیں رکھا جو ایک نظر اپنے پیغمبر کو دیکھنے میں رکھا اللہ اکبر اور یہ شرف سہابیت رب کی عبادت سے نہیں ملتا اس کے نبی اور رسول کی زیارت سے ملتا ہے تو یہ حقیقت ہے اس لیے ایک تو وحی کا اترنا ان کی خصوصیت ہے دوسرا وحی کے اترنے کے ساتھ ساتھ اسمت یہ معصوم ہوتے ہیں اللہ کی رحمت نے انہیں اپنے حسار میں لیا ہوتا ہے اور کسی چیز کا ان پر اثر نہیں ہو سکتا نہ نفس کا نہ شیطان کا نہ کسی معصوم ہوتے ہیں تیسرا ان کو اللہ نے وہ کمالات دی ہوتے ہیں جو روٹین میں عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتے کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کمیس چلتی ہے مصر سے اور کنان میں بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہے ہیں اللہ اکبر منفرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر زبا کی گئی اللہ اکبر اور اس میزبان خاتون کو بلائے جاتا ہے وہ اطراف کرتی ہے کہ منڈی سے مال ختم ہو گیا تھا میں نے پڑوسن سے لی اور اس کو شوہر گھر میں نہیں تھا وہ لکمہ بتا رہا ہے یہ کمالاتا ہے اور پھر موجزات تو اس کے علاوہ ہیں اللہ اکبر